شوکت علی کہہ رہے ہیں آپ کی نظر میں کسان خالستانی ہے تو آپ کا نیتا مودین سب کو جل میں کیوں نڈالتا ہے پہلی بات تو شوکت علی مودین آپ کا بھی نیتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ پتلی گلی لے کے نکل لیں ادھر بگل میں ٹھیک ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ابھی ابھی پتا چلا روحی سردانہ آج تک کے نیوز آنکر کے بارے میں جو مسلمانوں کو نکل لوں بھلے تھے پاکستان ان کا ندھن ہو گیا گزر گئے بلکر پتا چلا میں کہنا چاہتا ہوں سب کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور سب کو انجرہ اوم کشب کو صدیر صدری کو ارنب گو سوامی کو روبکہ لیاخت کو مہیش دیوگن کو رجل شرما کو ایک دن سب کو جانا ہے مودی امیشہ سب کو جانا ہے یاد رکھو ایک رب کو مو بتانا ہے کیا کر کے آئے کیسا رہ کے آئے کس کو جائز یا ناجائز تقلیب دے کر آئے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے اللہ کے پاس دروس رب سے سب کا وقت آنے والا ہے سوب جانے والے ایک دن کوئی رکنے والا نہیں وہ رب کی ذاتی باخرینے والی ہے دروس اگر یہ اینکر پوچھتے مودی گورنمنٹ سے کرونا کے بارے میں سوالات پوچھتے گیدرنگ کے بارے میں سوالات علاج کے بارے میں ٹیسٹنگ کے بارے میں اور اگر یہ اینکر پوچھتے جنتہ مر رہی ہے اس کے بارے میں تو شاید سب کا فائدہ ہوتا ان کا بھی فائدہ ہو جاتا لیکن نہیں نہیں پوچھیں آؤ ایک مالک اب اللہ کی طرف اسی کی عبادت اس کے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرح قرآن حدیث کا یہ حکم ویدہ گیتہ اوپنیشت بائبل گرو گرنگ کا یہ حکم جانور پتھر مورتی انسانوں کی پوجہ سورت چاند تاروں آگ کی پوجہ نہیں ایک رب کی اماندار اور دروس سے اماندار یہ رہے ہیں اس سے کام کرو انسانیت سے کام کرو جنور پن حرامی پن لڑانا دیش میں آگ لگانا ہندو مسلم کرنا غلط فیصلے کرانا ظالموں کا ساتھ دینا مت کرو مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں آتا نا مرتے وقت ساتھ آتا نا مرنے کے بعد ساتھ آتا یاد رکھو اس وقت حسریب آپ کے عامل آپ کے ساتھ گئے کیا عمل کر کے گئے اچھے کرے عمل تو اچھا ریزلٹ نہیں تو وہاں پہ تو اور بڑی زلط ہے یاد رکھو سمل جاؤں اس سے پہلے کہ موت آئے اسلام لاؤں خود کو بچاؤں دیل بچاؤں شانتی انتی کی بات کرو لڑانے کی بات کرو